روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ ناظرین مہترم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میذبان محمد رئی سامد پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے پیر منگل بد جمعہ رات تک الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں کم و بیش رات آڑ بجے سے نو بجے تک براہ راست آپ کا اور ہمارا تعلق قائم رہتا ہے الحمدللہ نشر مکرر کے طور پر بھی اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ہفتے کی جو ابتدائی پروگرام ہے یعنی پیر منگل اور آج بد آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ امام آزم حضرت نومان بن ثابت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت آپ کی عظیم خدمات اور آپ کی عظیم مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے بات کی آپ سراج الایمہ ہیں امام الایمہ ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مجتہد کے طور پر بھی نظر آتے ہیں ایک عظیم سیاسی تدبر رکھنے والی شخصیت نظر آتے ہیں جس دور میں آپ رہے اس دور میں آپ ایک عظیم سیاسی تدبر رکھنے والی شخصیت کے طور پر بھی سامنے آئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف حوالوں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو علمی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے فقہات جو ہیں وہ آپ کی شاگردوں میں نظر آتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی آپ کے علمی مقام و مرتبے کو بھی آج سامنے رکھا جائے گا اور مزید جہتوں میں انشاءاللہ سوالات کو شامل کریں گے اللامہ لیاقت حسین عظری صاحب مارسط موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ ممتاز معروف مذہبی اسکولر پروفیسر انوار احمد زئی ساتشیف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اچھا حضرت امام آزم امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ لہیک اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مجتہید بھی نظر آتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ کی شخصیت کی جو خصوصیت ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے شکریت بھی امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا خدادات صلاحیتیں بے شک بے شک جو رب تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کو خاص طور پر اور اسی انداز سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے امت کا ایک بہت بڑا کام ریا بے شک بے شک سب سے پہلے میں حدیث پاک پیش کروں گا حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی حضرت ابو نائم نے نقل کی ایک اندر ایمان کے لفظ ہیں اور ایک اندر علم کے لفظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر صاحب نے حدیث پاک کے الفاظ کھلے ہوئے لَوْ كَانَ الْإِمَانُ عِنْدَ السُّرَيَّا لَذَهَوَ بِهِ رَجُلُ مِّنْ عَبْنَاءِ فَارِسِ حَتَّى يَتْنَا وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالسُرَيَّا لَتَنَا وَبِهِ رَجُلُ مِّنْ عَبْنَاءِ فَارِسِ فرمایا کہ اگر علم سوریہ تک چلا جائے دون تو فرمایا کہ فارس کے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ وہاں سے کھینج کے لئے آئیں گے اور اس پر آئیمہ اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث پاک اگر کسی پر صادق آتی ہے تو وہ فارسی و نصب جو ہے حضرت امام آزم ابو حنیف جن کے آبا و اجداد جو ہے وہ فارس سے آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد کوفہ کے اندر آباد ہوئے کوفہ کے اندر جب آباد ہوئے آپ کے والد گرامی کا کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مولا کائنات باب العلم نے آپ کو دعا عطا فرما آپ کے والد گرامی کو دعا عطا فرمائی اور اس دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابزادے کو علم کا یہ بقا عطا فرما ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات و برکات جیسے کہ آپ کے پیدائش کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اسے ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے اکسٹھ ہجری کے اندر کربرا کا واقعہ ہوا کئی صحابہ اکرام موجود تھے اسے ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے اس وقت بھی کئی صحابہ اکرام موجود تھے اور خاص طور پر حضرت خادم رسول حضرت انس بن مالک ربی اللہ تعالیٰ اسے آپ کی ملقات ثابت ہے کئی صحابہ اکرام سے ثابت ہے لیکن جدیل القدر صحابہ اکرام میں سے حضرت انس بن مالک خادم رسول اچھا لاما صاحب آپ کی بات کو یہاں قطع کلامی کے معذرت کے ساتھ وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں وقفے سے لوٹیں گے تو یہی سے انشاءاللہ لاما صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے امام آزم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم مجتہید کے طور پر نظر آتے ہیں یہ سوال تھا اور اللاما لیاقت حسین نظری صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ صحابہ میں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کا حوالہ دیا آپ نے کیا فرماتے ہیں آپ نے جواب تاریخ کا جیسے ہم ذکر کر رہے تھے سر بیٹھے ہوئے تھے ایک تو یہ ہے کہ فارسیوں نصب ہیں اور پیچھے سے ان کے آباؤ اجداد کابل سے بھی ان کے رسبت بھی ہے اور تاریخ کے حوالے سے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے آف ایر کے ستر کا ہے بہتر کا ہے لیکن زیادہ راوی گئے ان کے اسی ہجرے کی طرف حضرت انس بن مالک اور دیگر جنیل القدس صحابہ اکرام سے آپ کے ملاقات ہیں اور آپ جو ہے تابی بھی ہیں مسلمہ لیکن باقاعدہ طور پر آپ تابی ہیں لیکن آپ نے تابعین سے علم حاصل کیا تو تبا تابعین تو مسلم ہوئے اور نبی کریسی صلی اللہ نے فرمایا خیر القرون کرنی تم باللذی یلونہم تم باللذی یرونہم کیا بات تو یہ خیر القرون کے اندر حضرت امام آزم ابو حنیفہ تشریف لائے کیا بات ایک میں جلدی سے جملہ کہوں گا آگے ہم گفتگو کریں گے جی جی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دین پہنچا صحابہ اکرام تک آقاعدہ جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حضور ساتھ السلام نے تعلیم فرمائی اس کے بعد صحابہ اکرام نے تابعین کو تعلیم فرمائی تو امام آزم ابو حنیفہ کا تو اتنا مبارک دور ہے اتنا عالی دور ہے ہمارے حصول فقہ کے اندر جو مجتہید کی تعریف کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یجتہیدو فی معرفت الاحکام شرعیتی بالعدلتی وہو المجتہید کہتے ہیں کہ جو معرفت رکھتا ہو احکام شریعہ کے دلائل کی بالعدلتی فرمایا کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل کو استمباد کر سکتا ہو استخراج کر سکتا ہو اور اس پر اس کو جو ہے کمال حاصل ہو اور اس پر اس کو ملکہ حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے مجتہید حضرت سحل بن مزاہم فرماتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا اصول یہ تھا کہ آپ ہمیشہ سقہ بات بیان فرماتے تھے آپ کے اجتہاد کا ذابطہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ قرآن سے مسئلہ اخذ کرتے تھے کیا بات وہی اصول میں اشارہ دوں گے جلدی سے کہ نبی قریف صلی اللہ نے حضرت معاذ بن جبل سر کی بھیجا اور فرمایا کہ معاذ مجھے بتاؤ ہم تو وہاں نہیں ہوں گے تم فیصلے کرو گے مقدمات کرو گے کیسے کرو گے عرض کی یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے روشنے لیتے ہوئے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ یہ نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ میں فرمایا تم نہ پاؤ تم اگر نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے عرض کی یا رسول اللہ میں سنتِ رسول سے فیصلہ کروں گا نبی قریف صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سنتِ رسول میں بھی نہ تلاش کرسکو نہ پاؤ تو عرض کی یا رسول اللہ فرمایا میں پھر اپنی رائے قرآن و حدیث کے روشنی میں اس سے فیصلہ کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیجا تھا ان کی بات سے خوش ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا فرمایا کہ جاؤ معاذ میرا خدا تجھے کامیاب و کامران کرے تیرے فیصلوں کے اندر کبھی خطا نہ ہو تو یہ ایک اصول حدیث پاک ہمارے پاس اصول فقہ کے اندر موجود ہے اسی پر حضرت سال بن مزاہم فرماتے ہیں کہ امام صاحب ہمیشہ سقہ بات کرتے تھے سب سے پہلے قرآن سے استمباد کرتے اس کے بعد آدیث تیبہ سے استمباد کرتے اور امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں قرآن کو لیتا اس کے بعد میں سنت رسول کو لیتا اور اس کے بعد میں صحابہ اکرام کے اقوال و آثار کو لیتا فرمایا مختلف اقوال ہوتے تو اس میں سے کسی کول کو میں منتخب کر لیتا اس میں ایک جملہ میں کہوں گا جو خاص نور پر فرماتے ہیں فرمایا آپ کی نگاہ لوگوں کے حالات و واقعات پر ہوا کرتی تھی آپ مختلف اقوالیں صحابہ اکرام کے تو آپ کیا کرتے کہ لوگوں کے حالات و واقعات اور معاملات تعامل کیا ہے لوگوں کا تعامل کیا ہے نبی قریصہ سلم نے اس لیے فرمایا فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی کے راستے آسانی کے راستے لوگوں کو بشارت دو فرمایا لوگوں کے لیے میں آسانی کے راستے رکالتا اللہ اکبر اور دوسرا ذابطہ ایک یہ بھی ہے کہ مَلَّبْ يَعْرِفْ أَحْلَ الزَّمَانِ فَهُوَ جَاهِل وہ فقی وہ مجتہید جس کو زمانے کے معاملات کا پتا نہیں ہے زمانے کے تعامل کا پتا نہیں ہے فرمایا کہ وہ جاہل ہے اس لیے زمانے کی معرفت بھی بہت ضروری ہے زمانے کا تعامل بھی بہت ضروری ہے بس میں اس میں بات ختم کرتا ہوں فرمایا بھی سب سے پہلے قرآن سے لیتا ہے حدیث پاکھ لیتا ہے صحابہ کرام کے اقوال سے لیتا اب آگیا تابعین کا مسئلہ فرمایا کہ تابعین کا جب مسئلہ آگیا تو ہم رجال ان ونہنو رجال وہ بھی ہیں تو ہم بھی ہیں پھر تو کوئی ماتن نہ رہی ہے ہاں میں قرآن کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں صحابہ کرام کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی رائے کو نہیں لے کے آتا یہ اصول ہے حضرت امام آزب کیا اچھا انداز اختیار فرمایا اللہمہ صاحب نے کہ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کا وہ حوالہ بھی دے دیا جو بہت ہی مستند حوالہ ہے اور پھر امام آزب کی جو خصوصیات بحیثت مجتہید اس کو آپ نے بیان فرمایا بہت خوبصورت انداز میں امام آزب کی حیات و بارکہ قوم دیکھتے ہیں تو ایک سیاسی کشمکش کا دور ہے حضرت اور اس میں ایک عظیم سیاسی تدبر رکھنے والی شخصیت آپ نظر آتے ہیں تو آپ کا جو کردار ہے اس صورتحال میں سیاسی تدبر اور تفکر کے کس مقام پر آپ نظر آتے ہیں اور آپ کا کیا کردار ہے کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو اس وقت کی گفتگو ہے وہ مرکوز تو ہونی چاہیے اس وقت کہ جب آپ اس کیفیت میں آگئے کہ جہاں سیاسی حالات کا تجزیہ کر سکیں اور اپنی رائے دے کر اس کی تثیر کا سامان کریں یہ مقام میں اس سے تھوڑا پہلے جانا چاہ رہا ہوں جی ارشاد ارشاد وہ یہ کہ جب آپ چھوٹے سے تھے عمر ان کی گیارہ سال تھی اس وقت جو کیفیت تھی وہ بھی سیاسی ادوار کی اور انتشار کی تھی اس لیے کہ اس وقت حجاج بن یوسف نے جو طریقہ رکھا تھا اور جو گوندروں کے ذریعے سے اس نے پھر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی تھی تو گویا اس کم عمری میں بھی آپ کو سیاسی جو نشیب فراز ہیں اور تلخیاں ہیں اور تلخ تجربے ہیں اور عوام کی اوپر ظلم اور جبر ہے اس سے جو ایک اٹھان ہوئے آپ کے لا شعور سے شعور کی طرف سفر کی تو وہ بھی اپنے جگہ بہت اہم ہے یہ وجہ ہے کہ جب آپ اس کیفیت میں آئے کہ جہاں سیاسی تجزیہ کریں وہاں سب کو پتا ہے کہ اباسی حکومت شروع ہو گئی تھی عموی حکومت قتم ہو گئی تھی اباسی حکومت شروع ہو گئی تھی اور جب اباسی حکومت شروع ہوئی تو وہاں ایک غلط طریق یہ رکھا گیا کہ جو بھی پرانے لوگ وابستہ تھے ان سب کو چنچن کو مارا جائے دیکھئے اب ان کا سیاسی انداز دیکھئے کہ یہ باور یہ کرا رہے تھے کہ تم انصاف کر رہے ہو یا انتقام کر رہے ہیں اس لیے جو ابراہیم تھے جو جن کو چنوا دیا گیا تھا یہ دیکھئے کیا عالم ہے سیاسی زندہ چنوا دیا گیا تھا ایک دیوار کے اندر تو ان کے چھوٹے بھائی نے خروج کیا اور باقاعدہ پھر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے لیکن پوری طرح معاونت حضرت نے کی یہاں سے بیٹھ کے جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن پوری طرح یہ باور کرانے کے لیے کہ تمہارا رویہ غلط ہے یہاں تک کہ جب منصور کی حکمت آگئی یہ انہی کہنے چھوٹے بھائی تو منصور کی حکمت جب آگئی تو اب یہاں سے سیاسی انداز دیکھئے انہوں نے بلوایا پہلی بات تو انہوں نے ابراہیم کے بارے میں کہی تو آپ نے کہا جو حق پر ہے میں اس کے ساتھ ہوں آپ حق پر ہو جائیں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہ جملہ کہنا خلیفہ وقص کے سامنے یہ ہے حق یہ ہے جہاد یہ ہے اصل سیاسی تدبر کی نشانی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کن کن لوگوں سے پڑھا تو آپ نے پھر حمات کا حضرت حمات کا اور ان کا ذکر کیا تو کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قاضی اور قضا توجہیں میں آپ کو قاضی بنایا چاہتا ہوں تو اب یہ دیکھئے سمجھ رہے ہیں کہ کیا قیفیت ہے اور مجھے کیا کرنا ہے تو کہنے لگے فرمایا انہوں نے کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں ذرا عز دیکھئے کہاں مرتبہ اور مقام تو اس پر جنجلا کے اس کے موں سے کیا نکلا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اگر آپ والی بات صحیح ہے تو پھر یوں بھی قاضی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جھوٹا کوئی بھی قاضی نہیں ہو سکتا تو اس پر پھر انہوں نے کہا دیکھیں ایک میں بات یاد دلاؤں کہ جس وقت وہ پہلی والی بات ہوئی تھی جب وہ ایک بار پہلے بھی ان سے کہا گیا تھا اور انہوں نے انکار کیا تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ سو کوڑے آپ کو لگائے جائیں گے روزانہ اس کو تو آپ نے قبول کیا لیکن اپنی بات سے الگ نہیں ہوئے اور یہاں بھی یہ ہوا کہ جب ان سے کہہ دیا گیا تو انہوں نے کوئی منع کر دیا تو لوگوں نے کہا آپ مان لیں یہ آدمی اگر مجھ سے یہ کہے کہ مسجد کے دروازے گندو تو ابھی میں نہیں گنوں گا ورنہ یہ قاضی بنا کر تو ایک قاتل کو مقتول کا درجہ دینا چاہے اگر یہ اور مجھ سے پھر دستخط لے لے تو میں تو اس کے برامی شریف نہیں ہوگا تو یہ جو ایک پھر آپ کو ایک سو چھبیس ہجری میں جیل میں ڈال دیا گیا ایک سو چھبیس ہجری ان کا زمانہ ہے تو ایک سو چھبیس کا آخری تمانہ تھا آپ کو ڈال دیا گیا ایک سو پچاس میں آپ کا وسائل ہے چار سال تک آپ جیل میں رہے باہر اس لیے نہیں آئے کہ اپنے حق پر تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اندر رہ کر وہ لوگوں کو جو پیغام پہنچا رہے تھے حضرت امام محمد جو ہیں وہ وہاں تعلیم آسل کر کے اور باہر ان کے پیغام پہنچا کے سیاسی تطہیر کر رہے تھے اور لوگوں کی تعمیر کر رہے تھے اور تعبیر کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے یہ ہے وہ وصف یہ ہے وہ انداز کہ اپنی زندگی کی پروہ نہیں ہے چار سالہ اسیری قبول ہے لیکن چار سال میں ایک کونہ پکڑنا نہیں ہے بلکہ اس میں بھی تبلیغ اور ترتیب اور تربیت اور تعلیم شامل ہیں کیا کہیں امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ پابند سلاسل بھی ہیں لیکن چار سال کا وہ دور جس میں آپ نے امور کو انجام دیتے رہے آپ اور یہی حضرت مجدد الفثانی کی حیات مبارکہ میں بھی بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں اور دیگر اہل اللہ کے بھی کہ اگر کوئی رکاوٹ بھی آئی تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کاموں کو اپنے امور کو جاری رکھا اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں اٹھا یہ بہت بڑی بات ہے آج اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساڑھے تیرہ سو سال کم و بیش ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کی خدمات کو ای آر وائی کیو ٹی وی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہا ہے حضرت امام آزم کے جو تلامیز ہیں ان میں بڑے بڑے عیمہ علمہ صاحب بڑے بڑے فقہہ نظر آتے ہیں اس اعتبار سے آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے جو منصب ہے اس پر اگر آپ کلام فرما دے تو بہت عنایت ہوئی دیکھیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جدیر قدر تلامیزہ ہیں آپ کے شاگرد ہیں اور جن کو خاص طور پر آپ نے پڑھایا ان میں حضرت امام محمد ہیں امام ابو یوسف ہیں امام زفر ہیں اور عبداللہ بن مبارک ہے اور دعوت تائی ہے اور بڑے بڑے لوگ کیسے کیسے نام ہے یہ اپنے 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 آفتاب و مہتاب کہہ لیں حضرت شیبائی ہیں اور حضرت یوسف بن خالد ہیں اللہ اللہ بڑے بڑے جدیل قدر وہ خود جو ہے مجتہد مطلق تھے بے شک یعنی وہ چاہتے تو خود ان کا مستق الگ فقہ ہوتا امام محمد کو امام ابو یوسف کو امام زفر کو وہ ملکہ حاصل تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ نے جب مسائل کو جمع کیا تو مسائل کو جمع کرتے وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ نکالا اور مسئلہ کئی کئی جو ہے راتیں کئی کئی دن کسی مسئلے پر بحث ہوتی رہتی امام محمد الگ دلیل دیتے امام یوسف الگ دلیل دیتے امام زفر امام صاحب کی دلیل اور پھر ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں استاد ہوں میری دلیل ہوگی نہیں نہیں جو آخر کے اندر فیصلہ ہوتا اسے درج کر لیا جاتا فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ رہے کئی مسائل پر امام صاحب کا قول اور ہے امام محمد کا قول اور ہے فتوہ اس کے اوپر ہے امام یوسف کے قول پر فتوہ ہے صاحبین کے قول پر فتوہ دیا گیا ہے یہ پتا چلتا ہے آپ کی وسط کا اور آپ کی شاگردوں جو سوال آپ نے پوچھا ہے آپ کی شاگردوں کی قابلیت کا اللہ تبارک پتارہ نے ان کو کتنا ملکہ عطا فرمایا اور اس کے بعد وہ ان تمام مسائل کو جمع کرتے رہتے اور امت کے لیے اتنا بڑا ایک کام کیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جتنے بھی آئمہ اکرام آئے حضرت امام شافی آئے امام احمد بن حنبل آئے اور سارے کے سارے جتنے امام مالک آئے جتنے آئمہ اکرام آئے یا آگے تھوڑا سا چلے جائے تو امام بخاری اور جتنے آئمہ اکرام آئے حدیث کے آئمہ ہوں یا کہ فق کے آئمہ ہوں وہ سب کے سب امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد امام صاحب دادا استاد ہے سب کے سارے فقہ کے آئمہ وہ فرمایروں نے ایک جو قول ہے کہ سب آئیال ہیں آپ کی بالکل آئیال ہیں اور اس کے اصل جو ہیں وہ امام العائمہ ہیں آپ اماموں کے بھی امام ہیں اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اتا فرمایا لیکن آپ کے شاگردوں کیا آپ یہ دیکھی محبت اور پیار دیکھیں ان کا کہ آپ کے شاگرد جو ہے باوجود اس کے کہ وہ مجتہد فیل فقہ تھے خود ان کا اپنا مقام تھا لیکن اپنے استاد کے عدب کے اندر اپنا فقہ نہیں بنایا اپنا الگ بستک نہیں بنایا فرمایا ہمارا وہی بستک ہے جو ہمارے استاد کا بستک ہے اور ایک ختم بات کروں گا امام ابو یوسف کے بارے میں خاص طور پر آپ بعد میں قاجل قضاعت بنے اور بڑا مقصبت آفرمایا آپ یتیم تھے اور آپ کی والدہ آپ کو ایک دھوبی کی دکان پر لے گئی جو بھی کی دکان پر لے گئی میرا بچہ کام کرے گا آپ راستے میں امام صاحب کے درس میں بیٹھ جائے کرتے تھے ایک دن بڑیہ آئی اور آ کر بچے کو اٹھایا اور کہا کہ میرے بچے کو خراب کر رہا ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور تو بچے کو یہاں لے کے بٹھا رہا ہے اس نے کہا امام جی نراز کیوں ہوتے ہیں مشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کا بچہ اس مقام پر منصف پر ہوگا کہ بادشاہ اس کو جو ہے بادام کے حلوے کھلا رہا ہوگا بادشاہ وقت بادام کہ انہوں کیا باتیں کر رہے ہو ہمارے گھر پر سوکی روٹی کو کھانے کے لیے اور یہ بابا دیکھو کیا دکھا رہا ہے ہمیں کہ خوش حب نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ آج سے میں ذمہ دار ہوں آپ کے گھر کے سارے معاملات اور ساری چیزوں امام صاحب کا ایک جملہ میں جلدی سکھوں گا کہ آپ جو ہے بنیادی طور پر چونکہ کپڑے کے تاجر تھے اور اللہ نے آپ کے تجارت میں بڑی برکتیں عطا فرمائی لیکن اس تجارت کو اس مال کو بھی آپ دین کی ترویہ جو اشارت کے لیے خرچ کرتے تھے کیا بات طلبہ کے لیے خرچ کرتے تھے دین کے لیے خرچ کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں اس کے بعد پڑھ گئے پڑھنے کے بعد قاضی بنے بہت بڑے تو ایک مرتبطہ بادشاہ نے پیغام بیجا کہ آپ اگر تشریف لائیں ایک خاص چیز بنائی ہے پہنچے تو وہاں بادام کے حلوے اور کہا کہ یہ سال میں کبھی کبھی بنتا ہے آج بنا تھا تو میں نے آپ کو مدو کر لیے کر لیے کیا بات ہے کیا بات آپ اٹھانے لگے تو آپ کے آنکھوں میں آسو آگے تو ہی یاد آگیا فرمایا کچھ نہیں تھا ہمارے کے لیے پر میرے امام نے تو آپ کے شاگردوں کو اللہ نے بہت بلندوبارہ مقامتا فرمایا کیا کہنے کیا اور حضرت امام آزم کے شاگردوں کا بڑے بڑے ناموں کا حوالہ دیا اور ان کے عدب کے حوالے سے بتایا تو یہی عدب امام آزم نے حضرت امام جعفر صادق کا بھی کیا حضرت امام بقر کا بھی کیا اسی لیے آپ کے شاگردوں میں بھی وہ عدب آیا کہ جو آپ میں موجود تھا ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں جو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے امام آزم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مختلف صفات اور ان صفات کی مختلف جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اچھا علم حدیث میں بھی آپ کو بہت بلند مقام حاصل ہے اب یہاں پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کن کن شیوخ سے آپ نے علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا میں چاہتا ہوں سر اس پر کچھ آپ کلام فرمائیے جی ابتدائی بات تو یہ ہے کہ حضرت حماد سے جو علم حاصل کیا اس میں تینوں چیزیں شامل تھیں اور بعد میں جتنے بھی آئمہ سے اساتذہ سے آپ نے اقتصاب کیا تو آپ نے زور دے کے یہی کہا کہ میں طریق پر حضرت حماد ہی کیا چلوں گا اور چل رہا تو ایک تو حضرت حماد کا جو افضلیت کا معاملہ ہے وہ آپ کے اپنے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کے صاحبزادے کا بھی نام حماد ہے ہاں وہ رکھا رہا ہوں پھر آپ ذرا دیکھیں یہ ہے تعظیم کی تقریم کی بات محبت کی بات اور تسلیم کی بات تسلیم وادشاہ کیا اچھا گا اب دوسری بات یہ کہ آپ نے پھر یہ کہا یہ فرمایا کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اس میں محدودات ہو سکتے ہیں لیکن احادیث میں ایک جگہ بیٹھنے کی بات نہیں ہے اب روایت کو درائیت پر پرکھنے کا معاملہ ہے کیا آپ کہنے کیا آپ کہنے کیا حصول وضع فرمایا آپ نے کیا بات ہے اس لیے یہاں سے نکلنا ہوگا اب جب نکلے ہیں تو ذرا سے تین چار چیزیں توجہ کے لیے میں اتماس کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ مکہ گئے ہیں اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اس طرف سے آئے ہیں کفے سے آئے ہیں اور یہ ہے وہ ٹھکانہ جہاں علم ہے تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت عطا بن نروہ جو تھے ان کو درس دینے کا ایک انداز ان کے درس میں بیٹھنے کیلئے کالیفیکیشن درکار تھی جناب جیسے آپ لنکنز ان میں داخل لیں یا فلان جگہ آپ داخل لیتے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں وجہ ہے اس کی وجہ ہے یہ کہ عمومے سے تاکہ درس دینے والے بہت تھے وہ جو استلاحات کا استعمال کر کے اور اخترارات کی طرف آتے تھے استلاحات سے اخترارات کی طرف وہ ہر ایک کبس کی بات نہیں تھی سمجھنے کی اس لیے وہ ایک کلیبر چاہتے تھے تو جب یہ پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کی آقیرہ کیا ہے تو ذرا تین چیزیں آپ نے فرماتا ہے کیا کمال ہے انہوں نے کہا پہلی چیز تو یہ کہ میں غلط چیز کو غلط کہتا ہوں دوسری چیز یہ کہ میں گناہگار کو کافر نہیں کہتا نوٹ کیا گناہگار کو کافر نہیں کہتا اور تیسری چیز یہ ہے کہ قدع و قدر پر ایمان رکھتا ہوں اب یہ تین انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ اور اب یہاں سے یہ مقیاس قائم کر دیا پیمانہ قائم کر دیا پیمانہ قائم کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ کہ درس یہاں سے شروع ہوا تو اب یہ براہ راست درس تھا اب یہ آدیث جمع کرنے کا فن بھی تھا اسماع و رجال جسے کہیں پھر وہاں سے جب یہ مدینہ تشریف لے گئے اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں کون ہے ان کے استاد حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کیا بات ہے یہ ہے اور یہاں آئے ہیں تو بھی آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کسوٹی کیا ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ رائے دیکھیں میں ایک اور واقعہ ارز کروں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک معاملہ منصوب ہے جب یہ جاں مقالمہ ان کے خدمت میں جب گئے تو انہوں نے تردد کے ساتھ کہا کہ تم وہی ہو جو ہمارے عیدات کے جو افکار ہیں ان میں رائے کو شامل کرتے ہو تو اس نے کہا ایسا نہیں حضرت حدیث تو حدیث ہے اس سے اجتناب کیسے لیکن میں ایک چیز ارز کروں آپ سے کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ نماز اہم ہے یا روزہ تو انہوں نے کہا کہ دونوں لیکن نماز افضلیت کہنے لگے تو پھر وہ جو حائزہ ہے اس کو روزے کی تو ترتیب لینی پڑتی ہے کہ دوبارہ کرے نماز کی کیوں نہیں تو رائے اگر میں دیتا تو یہ دیتا اقل کا تقاضیت یہ تھا میں نے ایسا نہیں کیا تو میں فتوہ دیتا ہوں اسی پر تو میری رائے کہاں گئی ٹھیک ہے پھر یہ بھی کہا کہ عورت مضبوط ہے یا مرد تو انہوں نے کہا عورت کمزور ہے مرد مضبوط ہے تو کہنے لگے پھر جو حصہ ملتا ہے دوہرہ حصہ مرد کو ملتا ہے اور ایک حصہ عورت کو ملتا ہے یا آدھا تو کمزور کو تو زیادہ ملنا چاہیے رائے تو یہ ہے لیکن میں ایسا نہیں کرتا تو یہ دریل جب دی تو انہوں نے چوب لیا ماں تھا کیا بات اور کہا کہ میری رائے کہاں کیا اچھی بات ہے اور آخری بات یہ ہے انہوں نے ایک ترتیب مرتب کیے ذرا سا اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے چالیس افراد جیسے کہ اشارہ بھی ہوا ان سب ایک تو آپ بارہ لاکھ نوے ہزار احادیث کا حوالہ ہے تو تیرہ لاکھ اور احادیث کمو بیش تیرہ بلکل کہ جو ایک نے بیان کیا تو نہیں مانا لیکن چالیس افراد پر مشتمیر ایک مشاورتی کمیٹی یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت بن چکی تھی اور تیس سال تک آپ نے سرپرستی اس کی کی تو یہ جو ایک طریق مدون ہوا ہے نا یہ ہے اصل میں بہت بڑا کارنامہ حضرت کا اچھا غلوب ہیں حدیث کے حوالے سے بھی امام آزم کو بڑا مرتبہ حاصل ہے تو میں چاہتا ہوں آپ اس حیثیت میں کس انداز میں دیکھتے ہیں امام آزم کی شخصیت کو اس پر کچھ کلام فرمائیے دیکھیں یہ ایک تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ حضرت امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمانہ ہے وہ آقا عدو جہان صلی اللہ کہ نہائیت ہی قریب تر زمانہ ہے درمیان میں یا تو تابعین ہیں یا صحابہ اکرام ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے پھر اتنا علمی ماحول اور کوفہ جو ہے وہ پوری دنیا کا اس وقت مرکز و ماور ہے اور بغداد جو ہے وہ مرکز و ماور ہے اور یہ سارا علاقہ عراق اور پھر مکہ مکرمہ کا سفر یہ سارے کے سارے جو مملکت اسلامیہ اس میں علم کا مرکز و ماور ہے اور علم کیا ہے وہ زمانہ وہ ہے کہ یہ کوئی قصہ خان یا اردو بازار کی کتابیں یا لغت سے لوگ مصابونی ڈائریک قرآن سے اور احادیث تیبہ سے استمباد کیا کرتے ہیں کیا بات اس زمانے کے اندر حضور ساتھ و سلام کے قریب تر زمانہ تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے جیسے استمباد کا آپ کے استخراج کا اور اجتحاد کا ذکر کیا گیا آپ قرآن کے آیت وہ ساری کی ساری امام صاحب کو اذبر تھی اور امام صاحب جو ہے آپ کی اپنی مسرد امام آزم ابو حنیفہ بلکل موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب کا زمانہ مثال کے طور پر ایک جملہ میں ناظرین کے لئے کہوں گا آپ حضرت تو آلِ علمہ جاتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث قوی ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ضعیف نہیں ہوتا ہے ہر قول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم قوت کا یزوف کا تعلق ہوتا ہے اس چین سے اس سند سے ان رجال سے ان اسماء اور رجال سے جن کے ذریعے حدیث پاک پہنچی ہے جو جو زمانہ دور ہوتا رہا یہ فن بقاعدہ طور پر مرتب ہوتا رہا اور اس کے اندر اس فن کے لوگوں نے بقاعدہ اصول بنائے کہ ہم کسی شخص سے حدیث نہیں لیں گے کہ جو کسی بھی اعتبار سے کسی کمزوری کے اندر ہے مثال کے طور پر اس میں عدل نہیں ہے صداقت نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ ہمیں بازار میں بھی کھاتا ہوا ملا تو ہم اس سے حدیث رسول کو اخذ نہیں کریں گے اتنا کڑا پیرا لگایا لیکن یہ کب پیرا لگایا یہ سب بعد کی باتیں ہیں آپ کا دور تو آپ تابع ہیں خود اور دیکھیں اب چین کے اندر ایک حدیث بعد میں جاکے زعیب بنتی ہے اس کے اندر چین میں کوئی زعیب پیدا ہوتا ہے تو اس زعیب کا تعلق امام صاحب سے نہیں ہے امام صاحب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو یا تو صحابی ہیں یا تابع ہیں تو کس کو زعیب کہیں گے بھئیہ آپ صحابی رسول کو زعیب کہیں گے آپ تابع کو زعیب کہیں گے امام صاحب نے تو صحابہ سے سیکھا یا تابعین سے سیکھا ہے خیر القرون خیر القرون اس زمانے کو کہا ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھا جائے تو میرے امام کی اپنی سرد جو ہے وہ تو ڈریکھ حضور صاحبہ سے روایت کیا اور نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا امام بخاری رحمت اللہ جو سلاسیات ہے آپ کی جس پر امام صاحب کو بڑا ناز ہے آپ کی کہیں عادیث کریمہ ہیں بعض نے کہا ہے کہ بتیس حدیث ہیں جس میں امام بخاری اور نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تین سرد موجود ہیں اس میں امام صاحب کو بڑا ناز ہے اپنی زندگی کے سلاسیات پر کہ یہ زندگی کی ایسی سند ہے میرے پاس اس کے اندر بہت کم لوگ ہیں اس بتیس میں سے اکثر حدیثیں میرے امام کے شاگردوں یا امام صاحب کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں جس پر امام بخاری رحمت اللہ بہت بڑا ناز کرتے ہیں تو میرا میری گزارش ہے ان حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے نعوذ باللہ منزالی گیا تو کسی ضعیف تو ضعیف تو امام بخاری کے لیے ہوگی او باد والو کے لیے ہوگی میرے امام کے لیے ضعیف نہیں ہے میرے امام کا زمانہ اور حضور کا زمانہ بلکل قریب ہے اور وہ زمانہ جس ہر طرف ہر بچہ بچہ حدیث پڑھ رہا خواتین حدیث طیبہ پڑھ رہی اس زمانے کے اندر نعوذ باللہ منزالی امام صاحب کو بہت عادیث تھی اور آپ نے عادیث ہی سے سارے مسائل کو اخص سر آپ ضرور فرمائے گا میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ امام آزم صاحب قال بھی ہیں صاحب حال بھی ہیں تو آپ کی ریاضت اور عبادت کے حوالے سے بھی چند جملے اور آپ جو فرمانا چاہتا ہے حضرت نے جس خوبصورت آپ تدا کیا ہے سوال کا لیکن میں صرف ایک چیز ارز کرنا چاہ رہا ہوں عادے کے صورت میں کہ آپ کے لیے یہ بتایا گیا کہ آثار اور فق فی الحدیث فی الحدیث یہ اس کی ترتیب جو مرتب کی ہے وہ سب سے بڑی تخصیص ہے آپ کی اس لیے کہ آثار یا رائے ایک الگ اور فق ایک الگ چیز فق کے تدوین میں مدون کرنے میں جو آپ نے چیزوں کو جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک مکمل نظام بنا لینا جو ہے پورا نظام وضع فرمایا اور اسی لیے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ضعیف والی بات تو آپ بہت بات کی بات ہے آپ کی تفہیم کی بات ہے یہ لیکن ان کے یہاں جب مرتب ہوا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے بلکہ اسماع و رجال میں فن درائت کو خاص طور سے اصول بنایا فن درائت کو روایت کتنی زیادہ مستنہ دو لیکن اگر وہ درائت پر پوری نہیں اتر رہی اور پچھلی والی جو حدیث ہے اس سے متصادی میں تو آپ نے نہیں مانا اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ قال بھی اور حال بھی تو اس میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو اس طرح تعلیم دی کہ وہ خود آئیمہ میں شامل ہو جائیں بلکہ فقہ اور آئیمہ آئیمہ شاہد بلکہ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑا شخص اپنے لیے یا اپنے زمانے میں اپنے زندگی میں تو کام کر لیتا ہے لیکن ایسی روایت یا وراست کیا ٹیم تیار کیا میں علمی وراست کی بات کر رہا ہوں تو علمی وراست نہیں چھوڑتا کہ جو اس کے کام کو بھی آگے بڑھائے اور روایت کو بھی آگے بڑھائے اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا اپنا عالم کیا تھا غربت کا اور اسرت کا یعنی بادشاہ تو حلوہ پیش کر رہے ہیں لیکن آپ کتنا قانے ہیں آپ یہ دیکھئے اور کیا عالم ہے آپ کا کہ ایک شخص کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہیں سائے میں نہیں آئے تو سے لوگ چھاؤں میں ہیں چونکہ مقروض تھا پوچھا ان سے کہا لگے اس لیے کہ یہ مقروض تھا چھاؤں میں آ کر میں استفادہ کرتا جو منظور نہیں تھا یہ ہے حال کی بات اور قال کے ساتھ حال اگر ہو تو پھر بنتے ہیں امام اعظم بہت شکریہ دا کروں گا سر جی 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 امام اعظم چونکہ تاجر تھے خاص طور پر تاجروں کے لیے آپ نے غلام کو بیجا اپنا مال دے کر اور اسے کہا کہ یہ اس کے اندر عیب ہے یا عیب بتا دینا واپس آیا وہ لے کر اس نے کہا حضور یہ منافع ہے یہ اصل راسل مال آپ نے فرما عیب بتایا کہ حضور بھول گیا بھول گیا اب یہ تھا کہ آپ منافع دے دیتے اور راسل مال جو کیپٹل ہے اس کو رکھ لیتے آپ نے سارا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے لئے خیراتے ہیں حضور ڈاتاری حجوری رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف الماجوب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے نبی قریشہ سلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت امام آزم کو اپنی گود میں اٹھایا آپ بزرگ ہیں اور آپ فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ امام آزم ابو حنیفہ خود نہیں چلتے ہیں بلکہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ کیا بات کیا بات بہت شکریہ بزرگ سلام کی تابداری میں چلتے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ صاحب تشریف لائے نظری مہدرم اس کے ساتھ اپنے مذبان محمد رہی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روشنی 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 سب کے لیے روشنی 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 سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی سب کے لیے روشنی روشنی